مورد بھی بولنے لگ جاتی ہے اور پتھر کی پرتیما بھی کسی میرہ بائی کے لیے گردر کا کام کرچایا کرتی ہے شدہ شدہ سبوری دنیا میں ایک ہی سب سے مہن اداہن ہے شدہ کے لیے اور وہ ہے شدہ شبوری تو شبری کے بیر پرسد ہو چکے ہیں پوری دنیا میں کہ اگر شدہ ہے تو جھوٹے بیر بھی بھیلنی کے بے لوگ بیوکوفیں جو جاتی پانتی کرتے ہیں لوگ بیوکوفیں جو سوچتے ہیں یہ اونچی جاتی کا یہ چھوٹی جاتی کا ارے بھگوان تو بھیلنی کے بھیلنی یعنی گاؤں کی چھوٹی جات کی عورت پر شدہ اگر ہے تو آدمی کا مولیانکن کیول کسی کل کے آدھار پر مت کرو آدمی کا مولیانکن آدمی کی شدہ بھکتی بھاونہ کے آدھار پر کرو پریم سے پلایا گیا پانی بھی امرت ہو جاتا ہے اور جلیسی کے ساتھ پلایا گیا دودھ بھی زہر بن جایا کرتا ہے تو پریم ہے یہ شدہ ہے شبوری جھوٹے بیر شری بھگوان اروغ لیتے ہیں شدہ یہ شدہ ہے نہیں پیدا ہوتی تو نہیں پیدا ہوتی پر اگر یہ درلپ سہیوگ ہمارے جیون میں بیٹھ جائے تو شدہ جنمنے کے بعد تو شبری شبری نہیں رہتی شبری بھی سائن کی ادھیکارنی بن جایا کرتی ہے شدہ پریم دیوی پریم ایک ہی طاقت چاہیے انسان کے جیون میں وہ ہے شدہ اور وشواس کی طاقت شدہ تو بلکل ویسی ہے جیسے کی ایک کا انک ہوتا ہے ایک کا انک اگر ہو ساتھ میں تو آگے جتنے لڑو لگاؤگے جتنے جیرو لگاؤگے اتنے ہی ایک کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اور بینا ایک کے انک کے اگر جیرو پر جیرو لگاتے جاؤ دھرم کے جیرو منشتو کے جیرو ڈھیر سارے جیرو لگا دو پر جیرو ارث ہین ہوں گے اگر بیتر میں دل کی شدہ وشواس نہیں ہے تو بلے مندر جاتا ہوں روچ جاتا تو ہوں پر مند میں سندے رہتا ہے یار بھگوان ہے بھی کی نہیں ہے رو جانا صبح صبح ایک انٹر ٹائم خراب کر کے آتا ہوں شدہ شدہ ہے تو مورت بولے کاتھ نہیں تو کاتھ کی پرتیما بھی بول جاتی ہے اصلی طاقت ہے اور وہ ہے شدہ کی طاقت میں نے سنائے ایک بہت اچھی کہانی سناتا ہوں اور وہ کہانی ہے گواریا بابا کی اچھی کہانی ہے گواریا بابا کون سی نہیں نہیں میں جو بابا پکڑ کر لاتا ہوں وہ بابا آپ لوگوں کے پاس اب تک نہیں آئے میرے بابا کچھ الگ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے جو اب تک باباؤں جن باباؤں سے ملے وہ بابے الگ تھے اور میرے بابے الگ ہوتے ہیں میرا بابا کب بابا بن جائے کوئی پتہ نہیں چلتا بڑا بابا چھوٹا بابا بن جاتا ہے چھوٹا بابا بڑا بابا بن جاتا ہے میں کہا ہے میں اپنے ہاتھ میں رو رکھتا ہوں کھیچ بھی لیتا ہوں کبھی اوپر اور کبھی نیچے تو گواریا بابا تو کہتے ہیں گواریا بابا بیٹھے تھے گاؤں کے باہر ورندہ ون کے باہر بیٹھے تھے رات کو سوئے ہوئے تھے بھکتی کر رہے تھے اور بھکتی کرتے کرتے آنکھ لگے سو گئے کہ تب ہی کچھ چور ادھر سے آئے گزرے اور چور باتیں کرنے لگے تو باتیں کر لی نرنے کر لیا کہ امک گھر میں جائیں گے آج امک سیٹ کے ہاں جائیں گے ڈاکہ ڈالیں گے مال لوٹ کے لائیں گے تو اچنے میں ہی ان کا پاہو ٹکرایا کسی سے تو بولے ارے تو کون ہے بولے بھائی میں کیا بتاؤں میں کون ہوں پہلے تم ہی بتا دو کہ تم کون ہو تم بتاؤں تو میں بتاؤں نا تو بولے کہ ہم بولے ہم تو چور ہیں تم کون ہو بولے تم چور تو ہم بھی چور ہیں تم چور ہو تو ہم بھی چور ہیں تو بولے چور ہیں تو چوری کرنے چلو بولے چلو اور گواریا بابا چوری کرنے کے لئے نکل پڑے تو سیڑھ کے مکام کے پاس پہنچے چوروں نے کہا کہ سین مارو بولے یہ مارنا مارنے کام اپنے سے نہیں ہوتا یہ سب کام تم تمہارے کرو یہ مارنے والے والا کام اپنے سے نہیں ہوتا تم تمہارے کرو تو چور لگ گئے ہٹ پتھر توڑے کھڑا کیا اور سب کے سب اندر گز گئے اندر گز گئے تو چوروں نے کام مال اکٹھا کر بولے یہ کٹھا کھڑا کرنے کا کام تم کرو ہم نے زندگی میں کبھی کٹھا نہیں کیا اب کیا اکٹھا کریں تو مال اکٹھا ہونے لگا گھٹریاں بننے لگی گھٹریاں بن رہی تھی سارا مال اکٹھا ہو رہا تھا اتنے میں ہی گواریا بابا کو سامنے دھولک پڑی دکھائی دی گواریا بابا کو سامنے دھولک پڑی دکھائی دی اب گواریا بابا تو بابا ہے اور برندہ بند کے بابا تو کچھا لگی پرکرتی کے بابا ہوتے ہیں اٹھائی دھولک اور دے گما گم گما گم اپنے پرپوچی کی بھکتی میں دولک دیکھنے کے بعد کہاں گواریا بابا کے پاؤں میرا بھائی اگر اکتارے کو یا بینہ کو دیکھ لیں پھر وہ کیسے چپ رہ سکتی ہے اگر گنگرو دکھ گئے تو پھر وہ کیسے شانت رہ سکتی ہے پھر تو ناچے گی ان کو کوئی روک نہیں سکتا صدح کی بات ہے بھکتی کی بات ہے گواریا بابا نے دولک دیکھے اور مستی سے بجانے لگے چوروں نے کہا یار کس کو پکڑ کے لے آئے اس نے دولک بجانے شروع کر دی لوگ دھڑا دھڑ چاروں طرف سے جگے چور تو وہاں سے بھگے لوگ آئے لائٹ جلائی سامنے گواریا بابا کو دولک بجاتے ہوئے دیکھا دو چار نے جوتے بھی ٹکا دیئے ہوں گے اور لائٹ جلا کر دیکھا تو گواریا بابا لوگوں نے کہا رہے بابا تم یہاں بولے ہم کیا کریں بھئی ہم کو کہا معلوم کہ ہم کہاں وہ کون تھے وہ چور تھے تو آپ چوروں کے ساتھ کیوں آئے بھئی انہوں نے کہا ہم چور تو ہم نے بھی کہہ دیا ہم بھی چور ارے جب ہمارے بھگوان ہے چور تو ہم کیوں نہیں ہو جائیں چور جب ہمارے بھگوان بھی ماخن چور ہیں وہ بھی چور کہلاتے ہیں تو ہم چور کیوں نہیں ہو جاتے اور ہم بھی چور ہو گئے پر کیا کریں بھائی سامنے ڈھولک دیکھی اور پھر طبیعت میں آ گئی کہ اپن تو بھکتی کریں اور رات کو بھکتی کرتے کرتے سوئے اور پھر بھکتی کرنے لگ گئے یہ شدہ کا کھیل ہے بھائی یہ اتم سنیوگ دھنیا بھاگ والے لوگوں کو ہی پیدا ہوتا ہے کہ شدہ درلپ سنیوگ ہے کسی کسی کے بھیتر پیدا ہوتی ہے باقی تو سنتا سنتا پھوٹیا کان نہیں آیو ہیڑے میں گیان سنتے سنتے کتابیں پڑھتے پڑھتے میں نے تو کتابیں پڑھ نہیں بند کر یار کتا پڑھیں پڑھ پڑھ کے کتا پڑھیں اٹھاؤ یار یہ سب ماتھا پھوڑی کو پڑھ پڑھ کے کتا پڑھیں تو ابھی بھی اگر میں بول رہا ہوں تو یہ سمجھ اپنا وچنے رہے میں تو مستی لے رہا ہوں میں تو گواریا بابا ہوں بھائی گواریا بابا یعنی گمار ہے ایسا بابا اس کا نام ہے گواریا بابا جو گوار ہے تو میں تو بھی گوار آدمی ہوں مستی لے رہا ہوں پرابچہ نہیں دے رہا ستسنگ نہیں کر رہا مستی لے رہا ہوں بولنا بھی ایک مستی ہے اور وہ مستی لے رہا ہوں تو دل میں اگر شردھا کے بھاؤ ہیں تو اگر یہ اتم سنیوگ ہمارے جیون میں ادھے ہوتا ہے پربو کی کرپا سے بھگوت کرپا سے تو پہلا سنیوگ ہے منشتو کا منش جنم ملا ستسنگ سنا اور تیسرا سنیوگ اگر اور بیٹھتا ہے کہ ہیوڑے میں ہر سمیں اگر شردھا کی ہلو رہے شردھا کی ترنگیں بھکتی کی ترنگیں دیبیا پریم کی ترنگیں اگر ہمارے بھیتر اڑتی رہتی ہیں تو سمجھ لینا دنیا کا خزانہ بھگوان کا خزانہ درم کا خزانہ آپ کے پاس آ گیا اور چوتھی بات ہے اور وہ ہے سنیم میں پرشارت تو بھگوان کہتے ہیں جنم منش کا ملنا کٹھن درم کی باتیں سننا اس سے کٹھن اس میں شردھا جگ جانا اس سے بھی کٹھن سنیوگ پر جس پر شردھا ہوئی ہے اس کو جی لینا وہ اس سے بھی کٹھن سنیوگ جینا کٹھن ہے سنیم میں پرشارت یہ ہونا کٹھن ہے آدمی کے بھی تر چار ترے کے سنیم ہو جانے چاہیے جب سنیم کی بات بتا رہا ہوں سنیم کا مطلب ہوتا ہے انکش لگانا جیسے ہاتھی پر انکش لگایا جاتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنے جیون پر انکش لگانا ہوتا ہے تو پہلا سنیم من کا سنیم من پر سنیم رکھو یہ جو ہمارا من لو بھی من لالچی من چنچل من چور من کے مت چلیے نہیں من پلک پلک کچھ اور یہ جو ہمارا منڑا ہے یہ جو ہمارا جیوڑا ہے اس پر سنیم پہلا سنیم کونسا ہے یہ جو من ہے نا کھوٹا سکھا ہر کسی کا سکھا من کا کھرا سکھا نہیں ہوتا دنیا میں سب کھوٹے سکھے زیادہ چلتے ہیں دنیا میں کھوٹے سکھے زیادہ چلتے ہیں ہر آدمی کھوٹے سکھوں کو پہلے چلانا چاہتا ہے کسی کے پاس بھی اگر ایک ایک روپے کے چار سکھے ہوں دو کھوٹے ہوں دو کھرے ہوں جرہ بتائیے تو آپ کس کو پہلے چلانا چاہیں گے کھوٹے کو چلتا ہے کھوٹا سکھا چلاتا ہے چلایا جاتا ہے کھرا سکھا آدمی بچا بچا کے رکھتا ہے وہ میں نے سنائے کہ ایک دفعہ ایک پتی نے اپنے پتنی سے آپس میں تو میں میں تو ہوتی رہتی نا پتی پتنی میں تو کہتے ہیں پتنی نے اپنے پتی سے کہا پتنی نے اپنے پتی سے کہا ارے آج کل جمانہ ہی ایسا آگیا سب سالے کھوٹے کھوٹے چلاتے ہیں وہ لے کیا ہو گیا بھاگوان کیوں اتنی آکا اکا کرتی ہیں کیا ہو گیا کونسا کھوٹا سکھا آگیا آرے وہ صبح دودھ والا آیا تھا اور دودھ والے نے دو کھوٹی چونیاں مجھے دے کر کے چلا گیا پتنی نے کہا بھئی اب چونیاں دے گیا دے گیا اس میں اتنی کیوں حجزت کر رہی ہو لہا مجھے دے دے میں تجھے دوسری اٹھنی دے دیتا ہوں پتنی نے کہا اب کہاں سے دے دوں وہ تو میں نے سبجی والے کو آگے چلا دی ہے سب یہاں چلا رہے ہیں سب کھوٹے سکھے نہیں در وکلپ نہیں گلت وچار ہمارے بھیتر نہ پن پہ جیسے ہی لگے ہاں سامنے ایک موبائل پڑھا ہے کوئی بھول گیا اور ہمارے من میں کھوٹ پیدا ہو گئی کہ ہم جا کے اٹھا لیں نہیں سنیم انکش نہیں مجھے پرائے دھن پر گلت نظر نہیں ڈالنی چاہیے اس کا نام ہو گیا من پر لگنے والا سنیم بھائی ایک تو سنیم ہو گیا ماراج بن جاؤ اب ہر آدمی کے لئے تو ممکن نہیں کہ ماراج بن جائے ساری دنیا ماراج بن جائے گی تو آگے کچھ نہیں بولوں گا تو من کا سنیم پہلا سنیم دوسرا سنیم ہے وچن کا سنیم وانی کو سو سوچ کے بولو کیونکہ یہ جو وانی بائیسہ ہے نا یہ بڑے خورا فات کرتی ہے جیپ بائیسہ بڑے خورا فات کرتی ہے اس لیے مِتھاس سے بولی گئی زبان کسی بھی انسان کے لئے رسگ اللہ کھلانے سے بھی زیادہ بیشکیمتی ہوا کرتی ہے زیادہ پربھا وشالی ہوا کرتی ہے وانی کا سنیم میں نے سنائے کہتے ہیں کہ ایک ہوتل میں ایک ہوتل میں ایک گرہ کھا کر کے بیٹھا اور وہ مینیجر کو بلا کے کہنے لگا ارے تمہاری کی بھی کیسی ہوتل ہے ایک گھنٹے سے چلا رہا ہوں مگر کوئی بیٹر نہیں آ رہا ہے تمہارا ہماری یہاں پر مینیجر نے کہا اے سالے نالا اے گردہ اللو کا پٹھا کون ہے بھے ارے جلدی آئیے دیکھ یہ کتھ دیر سے کتھیں کتھیں کتھرے بھونک رہے ہیں اور تو ان پر دھیان نہیں دیتا ہے یہ کیا ہوا اسیمت بھاشا کا اپیوگ بھلے اگر تو اسی طرح سے گرہ کو پر دھیان نہ دیتا رہا تو کون اللو کا پٹھا ایسا ہوگا جو دوبارہ اس ہوتل میں آئے گا آدمی اپنے دوارہ اپیوگ کی جانے والی اسیمت بھاشا کو بدلے اور بھاشا پر سیم لگاتے ہوئے اُلٹا یہ کہے اچھا جناب کوئی ویٹر نہیں آیا آپ انیتہ نہ لیں میں آپ کی سیوہ کر دیتا ہوں لائیے لائیے آپ آرڈر تو دیجئے ابھی آپ کی سیوہ میں اپستیت ہوتا ہوں اور تتکال لاکر کے ہم نے آرڈر کو پورا کیا آدمی خوش پھر پھر آنا چاہے گا وانی کا سیم پہلا سیم من کا سیم دوسرا سیم وانی کا سیم تیسرا سیم کیا کا سیم چوتھا سیم سنگرہ اور پریگرہ